اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ملائزہ کیجئے بہت ہی مزہدار چھٹ پٹ انسٹنٹس جو دلیم ہیں وہ آج پیش خزمت ہے آپ کے لیے تو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی مزہدار ہوتی ہے جلدی سے بن جاتی ہے سپیشلی سردی کے جو ہیں وہ ڈیز ہیں تو اس کے اندر تو کچھ جی چاہتا ہے کہ بھئی رات کو کچھ ایسی چیز کھائی جائے کھانے میں کہ اچھا لگے چمچے سے کھانے والے کھانے جو ہے نا بہت مزہدار ہوتے ہیں تو چلے آئیں اب بہت دیکھ لیا تو ریسپی بھی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک میڈیم ڈلی جو ہے وہ میں نے پیاس کی لی ہے چکن کا بریش تھا میرے پاس یہ میں چکن سے تیار کرنے جا رہی ہوں بیف کی نہیں ہے چند ہری مرچیں تیز پتہ ہے دالچینی ہے یہ ہم دلیم کے جو مسالے ہوں گے اس کے اندر ڈالیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آہشتہ آہشتہ سے بھی یہ ہے کہ آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے میں نے الگ الگ بال میں سب چیز نکال کے رکھ دیتی مرچ مسالے جو ہیں ہلدی مرچیں نمک اور پساوہ دھنیا دالچینی تیز پتہ یہ جو ہیں وہ ہمارے سالن کے انگریڈینٹس ہوں گے ٹھیک ہے بہت اچسان سی ریسپی ہے اچھا جی آ جاتے ہیں دالوں کی طرف تو جو دلیم کے لیے ہم دالے لیں گے صرف چنہ دالے ماش دالے اور اس ٹائم میں پر جون نہیں تھا تو جون کے بدلے میں نے دلیے سے کام چلایا دلیا بھی جون کا ہی ہوتا ہے بس وہ کٹا ہوا ہوتا ہے کیونکہ میں بنا رہی تھی فیو آدھے گھنٹے کے اندر میں نے بنا لی تھی بچوں کا جی چاہ رہا تھا میرے بچے بریسٹ نہیں کھاتے تو میں تقریباً ٹوٹلی بریسٹ اٹھا کے جو ہے نا وہ جمع کر لیتی ہوں تو میں نے کہا چلیں بھئی اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور جلدی سے جھٹ پٹ کرمہ گرم دلیم کا مزہ لیا جائے اچھا یہاں میں جو مسالے ہیں وہ نکالنے اس میں صرف حلدی ہے پسیوی مرچے چھوٹی ہری مرچے اور دالچینی تیز پتہ اس کو میں نے الگ کر کے رکھ لیا ہے اب کڑھائی میں ککنگ آئل لیں گے حسب ضرورت لیچے گا آپ کے جتنے ریکوائرمنٹ ہو یہ ایک ڈلی اچھے خاصی بڑی تھی میڈیم بہت بڑی ڈلی پیاس کی تھی تو میں نے اس کو جو ہے وہ لال کرنے کے لیے رکھ دیا اب یہ جو دالے ہیں ان کو میں دھوکے اور بھگو دوں گی ظاہر اسی بات ہے جون ہوتا ہے وہ تو پانچھے گھنٹے بھیگتا ہے بیف کی دلیم جو ہے وہ تو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے اندر تیار ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ آدھے کھنٹے کے اندر تیار ہو گئی تھی اور بھائی بہت ہی مزا آیا تھا اب چھا جی میں نے دالے سوک کر لی تھی دالے میں نے جلی سے بھیگنے کے مارے گرم پانی میں سوک کر رہی تھی کہ اچھی سی جو ہیں وہ بھیگ جائیں اب یہ تینوں دالے جو ہیں میں نے لے لی ہیں اور ایک پتیلی کے اندر میں نے پانی ڈالاوا ہے اس کے لیے جوش دینے کے لیے جلی جھٹ پڑ دونوں کام ساتھ ہوتے بھی آئے تھے یقین کریں اتنی آسان سی اور جلی بننے والی ریسپی تھی یہاں میں دالے گلنے کے لیے رکھ دوں گی اچھا بہت سے لوگ کہیں گے مسور کی دال نہیں ڈالی آپ نے مون کی ڈال نہیں ڈالی تو یہ ہے کہ میں جن دالوں سے حلیم بناتی ہوں دلین یعنی کے تو میں نے وہی استعمال کی ہیں میں اگر بیف کی بناتی تو اس میں پھر میں جون اور گندم ڈالتی ہوں ٹھیک ہے دونوں چیزیں ڈالتی ہوں ابھی میں نے دلیے سے کام چلا لیا تھا کیونکہ آدھے گھنٹے میں بننے والی تھی یہاں میری پیاز لال ہو چکے پیاز لال ہونے کے بعد جلدی سے میں نے حلدی مرشن نمک اور چکن کا بیسٹ جو ہے پساوہ لحسن بھی لیا تھا میں نے ہاں اور دہی چھیک ہے ایک کلپ میرے خیال تھا شاید اس میں میں سو رہا ہے دہی بھی آپ ساٹھ ڈال کے بس یہ تو چکن ہے انسٹنٹ آپ کو تو پتا ہے جلدی سے فوراں سے جھٹ پٹ سے پندرہ سے بیس منٹ میں بھونتے بھونتے میں چکن ہو جاتی ہے تو اس کا اچھا سا میں نے سالن بنا لیا تھا گرم مسالہ جو ہے وہ میں نے ثابت نہیں لیے تھے میں نے پساوہ گرم مسالہ استعمال کر رہا تھا کیونکہ بعض دفعہ جو ہے گرم مسالے وہ کھڑے جو ہیں وہ بیف میں تو پس جاتے ہیں چکن میں نہیں پس تے تو اس لئے ہر کام انسٹنٹ کیجئے گا جلدی سے اب یہ اس کو بھون کے اچھا سا میں نے دہی وہی ڈال کے یہ دیکھیں چکن کا ذرا سا پانی ڈال کے رکھ دوں گے اور میری کسی بھی میرے سے پلیٹ میں سے چھٹی نہیں رہی تھی بات نہیں کیوں سردی کی وجہ سے شاید یہ بھی چپک گئی تھی پلیٹ کے اندر بھیل ایک مزاق تھا اور یہاں میں اس کو جو ہے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی دونوں ساتھ جو ہیں وہ میں نے کام کریں دلیے میں بھی جوش آ چکا ہے جو میری گندم تھی گندم کا دلیہ آج میں خود پھلٹا بول گئی کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے اچھا جی میری نوٹفیکشنز بھی آ رہی ہیں مائن نہیں کیجئے گا اس ٹائن اور وائس آور کر رہی ہوں میں اس لیے ہی اچھا ہے دیکھیں بھنتے بھنتے میں ہی ادھر جوش آیا دالوں کے اندر اتنے میں ہماری چکن جو ہے وہ گل کے ریڈی ہو گئی ہے اب چکن کا جو ہے ریشہ ہے وہ آپ نے چمچے سے ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے جو ہے آپ اس کو چمچے سے یا میشر سے میش کر لیجئے گا کوشش کیجئے گا بلینڈر بلینڈر استعمال نہیں کیجئے گا دیکھیں دلیے بھی میرے بھنتے میں آ گئے ہیں سمجھیں گلتے میں آ چکے ہیں کتنے اچھے سے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی بھی آئیں اب اس کو میں نے اچھی طریقے سے میش کر لیا اس سے یہ ہے کہ آپ دونوں چیزیں الگ الگ گھوٹیں گے تو پھر حلیم میں وہی ٹیسٹ آئے گا لچھا بنے گا جسے کہتے ہیں ایک لچھے دار حلیم سادہ گھوٹیے گا نہیں گوش کو اگر ہم اسی میں ڈال کے گھونٹے تو پھر وہ ہے کہ وہ والی بات نہیں ہوتی ریشہ نہیں بنتا کیونکہ انسٹنٹ ہلیم اور چکن ہلیم چکن تو پتہ نہیں چلتی ہے تو اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے آپ اس طریقے سے کیجئے گا کہ سارے گوش کو جو ہے وہ میش کر لی جیے گا اور اینڈ پر ڈال گئے گا دالے اچھی طریقے سے گھوٹ چکی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی گھوٹنے کی مدد سے گھوٹا ہے اور چمچے اس کے اندر میں سالن جو ہے وہ پورا ریڈی ہوئے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو بھی گھوٹ لوں گی جتنی ضرورت ہوگی بہتنا گھوٹوں گی زیادہ نہیں گھوٹوں گی کیونکہ جب ریشہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر حلیم بیکار لگتی ہے پانی ڈالنا چاہے آپ گرم پانی چولے پر رکھیں لکوٹ جتنی آپ کچھ آئیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھوٹنے کے بعد اچھی سی ریڈی ہوئی تھی کھولتی بھی کرم کرم ابھی وائس خور کرتے بھی پانی آرہا ہے پیس سے لوازمات بنائیں کھائیں بھگار لگائیں بھگار جو ہے وہ ہمیشہ خالی ککی مائل کا لگایا کریں اور بلکہ سپیشلی رکھ لیا کریں کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہو یا اوپر سے ڈال کے جو کھانا چاہے بہت سے لوگ بغیر بھگری بھی کھاتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنے اوپر ہے آپ اوپر سے ڈال کے کھا لیجئے یہ دیکھیں کتنا اچھا سال اچھا بنا حلیم کے اندر نظر آرہا ہے ریشدار حلیم بنائیں کھائیں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور لواز ماد لازمی رکھا کریں اچھا بہت سے لوگ کہیں گے ہرہ دھنیا نظر آرہا ہے تو پلیز ہمارے پس پدینہ نیتہ زبان کے ذائقے کے لیے اتنا کچھ کر لیا اینڈ پہ کچھ لالیا اس کو گانش کریں کھائیں گرم گرم نان کے ساتھ چمچے سے کھائیں چاملوں سے کھا دیکھیں حلیم اور بیف دلیم کے ریسیپی کہیں گے تو میں وہ بھی دے دوں گی انشاءاللہ آپ کو بنائیں کھائیں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ملتی